اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب لوگوں کو میرے چینل میں خوش آمدید اس چینل میں ملیں گی آپ کو بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹی چیزیں تو یہ سب دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ ریسیپیز مل سکیں آپ سب کیسے ہیں سردیوں کا موسم ہے اور کل تو ہلکی ہلکی بارش بھی ہوئی تھی تو آج میں بنا رہی ہوں فش کا سالن اور فرائٹ فش کی ریسیپی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اور یہ بہت ہی مزے کا سالن بنتا ہے تو شروع کرتے ہیں فش کا سالن بنانا تو شروع کرتے ہیں مچھلی کا سالن بنانا اور اس میں جو مسالے شامل ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے تین اداد درمیانے سائز کے جو ہیں پیاز کاٹے ہیں اور ایک پیالی دہی ہے اور ون ٹی سپون سرکھ مرچی پاورڈر ہے اور نمک خسپے سرور ہے ہاف ٹی سپون حلدی ہے اور ایک بڑا چمچ بلکہ دو بڑے چمچ جو ہیں میں اوائل کے یا گھی کے جو آپ لینا چاہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں میں نے فلیم آن کیا ہے اور پین میں ایک بڑا چمچ آئل کا لیا ہے اور اس میں میں پیاز فرائی کروں گی بہت زیادہ دارک براؤن نہیں کریں گے پیاز کو لائٹ براؤن سا فرائی کروں گی پیاز میں وہ فرائی ہو رہا ہے اور ادھیف تا کلر نہیں آیا لائٹ براؤن سا دیکھیں کلر آگیا ہے اور پلین میں نے میڈیم رکھا ہوا تھا بہت ہائی نہیں کیا کہ اس سے جو ہے پیاز جو جل جاتی ہے فرائی نہیں ہوتی بلکہ جل جاتی ہے اور ہمیں اتنا ہی کلر چاہیے یہ دیکھیں بہت زیادہ فرائی نہیں میں نے کیا اور اب میں فلیم آف کر دیتی ہوں اب یہ پیاز کو میں چھنڈا کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو گرائنگ کر لوں گی تھوڑی دیرے اس کو چھنڈا ہونے دیتے ہیں پھر میں اس کو گرائنگ کرتی ہوں پیاز کو اب گرائنگ کروں گی میں اور ساتھ میں اس میں یہ لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے اب یہ پورا پیسٹ نہیں ہے کٹاوہ نہیں ہے اس کو بھی ساتھ میں ڈال دوں گی تو یہ اچھے سے گرائنگ ہو جائے گا لیسن اور ادھرک یہ ون اینڈ ہاف ٹی سکون ہے جو مسالے میں شامل کروں گی وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ یہ ثابت دھنیا ہے اس کو بھی گرائنگ کر لیں گے اور ساتھ میں یہ دہی ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس کو بھی گرائنگ کر لیں گے دہی ڈالنے کے بعد یہ ایک چھوٹے سائز کا ٹیماتر لیا ہے یہ میرے پاس فریز ہوا ہے اور اس کو بھی شامل کروں گی اتنا بڑا نہیں ہے کیونکہ ہم نے دہی بھی شامل کیا اب اس سارے مسالے کو گرائنگ کر لیں گے اب اس سارے مسالے کو گرائنگ کریں گے مسالہ اچھے سے گرائنگ ہوں گیا ہے اس سارے مسالے کو گرائنگ کریں گے مسالے ک striving گرائنڈ ہو گیا ہے اور اب میں اس کو پین میں ڈال رہی ہوں گرائنڈ کی آبا مسالہ میں نے یہ پین میں ڈالا ہے اور ساتھ میں ہی میں اس میں یہ اوئل بھی ڈالوں گے اوئل ڈالنے کے بعد اس میں یہ ہمارا مسالہ تھا ہلدی پاؤڈر ہے یہ ڈالوں گی اور صرف مرچی پاؤڈر اس کو شامل کریں گے اور یہ لاسٹ میں ہمارا نمک اس کو بھی اب یہ سارے مسالے کو اچھے سے بھونیں گے اس میں اوئل بھی میں نے اور شامل کیا ہے پیاس فرائی کرنے کے لئے اوئل لیا تھا اور اب میں نے اس میں مزید دو بڑے چمچ اوئل کے ڈالے اور اب یہ میڈیم فلیم پر میں اس کو فرائی کروں گا جتنا اچھا مسالہ بھونے گا اتنا ہی ہمارا جو مچکی کا سالن ہے اس میں ٹیسٹ آئے گا مسالہ ہمارا بھون رہا ہے اور اس کے اوپر اب یہ دیکھیں گی آنا شروع ہو گیا ہے تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا اور یہ بڑا اچھا سا بھون جائے گا مسالہ تقریباً پانچ منٹ اور سائے گے مسالہ ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اور یہ دیکھیں گی آگیا اس کے اوپر اب میں اس فیم فیش شامل کروں گی یہ اچھے سے دھولی ہے میں نے اور اس کو ڈالنے کے بعد جو ہے اس کی ایک ٹیپ ہے کہ یہ ٹوٹ جاتی ہے اس میں چمچہ نہیں چلانا آپ نے بہت زیادہ تو بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے فیش اور پاک بھی جلدی جاتی ہے یہ فیم کو میں کروں گی لوگ اور یہ بہت جلدی بن جاتی ہے یہ اس کو پکنے میں زیادہ سے زیادہ پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ نہیں لگتا فیش کو پکنے میں تھوڑا سا اس میں پانی شامل کروں گی اور اس کو پانچ سے سات منٹ میں جو ہے رکھوں گی پکانے کے لیے اور یہ تیار ہے تھوڑا سا اس میں پانی شامل کروں گی اور اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے ہم پکنے کے لیے پانچ منٹ ہو گئے اور پھر ہماری اچھے سے گل گئی ہے مسائلہ بھی اچھے سے نکس ہو گیا اس میں تو اب میں فلیم کو آف کر دیتی ہوں اور اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر دی ہوں فش کا سالن تیار ہے اور اس کو جو ہے آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور بوائی چاول کے ساتھ تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور فش چاول کی تو اپنی ایک بات ہے اور اگر آپ اس ریسپی کو دھر میں ٹرائے کریں تو مجھے بتائیے گا کہ آپ جو فش ہے وہ کیسی بنی مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہتا ہے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ